مریلی میں کئی دنوں سے پولس کے لیے سردردی بنا یوتیوں پر بلیڈ سے حملہ کرنے والے آروپی کو قلعہ پولس نے گرفتار کر لیا ہے پولس حراست میں آروپی نے بے حد چوکانے والا خلاسہ کیا آروپی نے پولس کو بتایا کہ وہ اپنی دوسری پتنی سے چھٹکارہ پانے کے لیے اس طرح کی گھٹناوں کو انجام دیتا تھا ایک مولانا تانترک نے کامکاجی مہلاؤں کو بلیڈ مار کر چوٹ پہنچانے کی بات کہی تھے جس سے اس کو دوسری پتنی سے چھٹکارہ مل جائے گا مولانا نے کہا تھا کہ ایسا کرنے پر اسے دوسری پتنی سے جلد چھٹکارہ مل جائے گا جس کے بعد وہیں صرف جمعے رات اور جمعے کے دن یوتیوں پر حملہ کرنے لگا پولس نے آروپی کو جیل بھیجنے کے ساتھ ہی مولانا کو سازش رچنے میں آروپی بنایا ہے یوتیوں پر بلیڈ سے حملہ کرنے والا آروپی کوتوالی دھانا چھٹر کے بانس منڈی کا رہنے والا ہے پوستاش میں آروپی نے اپنا نام سجاد بتایا ہے آروپی بڑھائی کا کام کرتا ہے 42 ورشی آروپی کی پہلی پتنی سبینہ اور دوسری پتنی روینہ سے دو بیٹے ایک بیٹی ہیں اس دوران جگتپور کی رہنے والی 25 ورشی فیضا سے اس کے پریم پرسنگ ہو گئے تھے دونوں نے نکاح بھی کر لیا تھا ویواد ہونے کے بعد دوسری پتنی روینہ نے آروپی سجاد کے خلاف بارہ دری تھانے میں دورانچار کی ایف آئی آر درج کرائی تھی جس کے بعد سجاد اس سے چھٹکارہ پانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا بارہ دری تھانے میں درج مقدمے میں پولس نے نکاح نامہ شامل کرنے کے بعد ایف آئی آر لگا دی جو کوٹ میں ابھی سوئی کار نہیں ہوئی ہے پوچھتاچ میں سجاد نے پولس کو بتایا کہ اس بیچ اس نے قلعہ استحتیک مزار پر آنا جانا شروع کر دیا آروپ ہے کہ سجاد کو مولانا نے بتایا کہ اگر وہ دوسری پتنی سے چھٹکارہ پانا چاہتا ہے تو جمعے رات اور جمعے کے دن کامکاجی محلاؤں کو بلیڈ سے چھوٹ پہنچاؤ ایسا کرنے سے اس کو دوسری پتنی سے پوری طرح سے چھٹکارہ مل جائے گا یہی وجہ ہے کہ آروپی نے ایک کے بعد ایک لگاتار چار یوتیوں پر بلیڈ سے ہپلا کر انہیں گمبھی روپ سے زخمی کر دیا گرفتار آروپی سے پولس نے موٹر سائیکل اور سن مائکہ کاٹنے والا بلیڈ برامت کیا ہے وہیں مولانا کو بھی آروپی بنایا گیا ہے پولس جلد ہی مولانا کی بھی گرفتاری کرے گی ڈھوڑا مقدمہ ڈالا تھا اچھا تو پھر تم لڑکیوں تم کی خیال پر بلیڈ کیوں مارتے تھے اس کی وجہ کیا دکھا تھا کس تین لڑکیوں تم بلیڈ مار چکے لگ بھرک تین لڑکیوں بلیڈ مارتے تھے کہاں کہاں مارتے تھے ایک پہ دھالتے تھے اور ایک پہ پہ اچھے یہ بتا کوئی فلم بغیرہ دیکھی تھی فلم دیکھ کر سائیکے کا نہیں خیال آیا کچھ نہیں لڑکی میں کتف خانی کے طرف پر جاتا تھا تو اسی کا شہرہ مجھے ناجر آتا تھا اچھے 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 آپ کیا کر رہے ہو تم آپ نے کوشہ نہیں کر رہے ہیں آلی گھوم رہو میں کام کر رہے ہو کیا کام کر رہے ہو نام کیا ہے تمہارا نام ستیار ستیار یہ بتاو کتنے آپ کی زادی ہو چکے کتنے بچے ہیں تین بچے ہیں تین بچے ہیں تین بچے ہیں دیکھئے بریلی شہر چھتر میں تھانا کلا اور تھانا پریم نگر میں پچھلے پندرہ دیس بیس دن میں کل چار گھٹنا ہے ایک ویکتی دورہ کاریت کی گئی تھی جس میں تھانا کلا میں تین مکرمے پنجکرت ہیں اور تھانا پریم نگر میں ایک مکرمہ پنجکرت کیا گیا تھا جو یہ ویکتی ہے جو یہ یوک ہے یہ جو سڑک پر چلنے والی یوکتیاں ہیں ان کے پیچھے موٹسائیکل سے وار کرتا تھا اور بلیڈ دھاردار ہتیار جو اس کے پاس سے ملا ہے وہ بلیڈ ہے سرجکل بلیڈ ہے اس سے ہی ہاتھیا پیچھے سے وار کرتا تھا اور چوٹ پہنچاتا تھا کافی سمیہ سے پولیسز کی تلاش کر رہی تھی تمام سی سی ٹی بھی ہمارے دورہ کھانگا لے گئے تو یہ ویوک کو گرفتار کیا گیا ہے اور گرفتار کر کے اس کو جیل بھیجا گیا رہا ہے ایپسی کی دارہ تین سو سات اور سیون سیلے ایکٹ میں مکرمہ پنجکرت ہے اور اگریم دلک کاروے کی جا رہی ہے کیا بھٹی رہی کیوں مارتا تھے جو انڈروجیشن میں جو وجہ سامنے آئی ہے یہ ویکتی کسی مجار کے تانترک اور کسی میہ کے سمپرٹ میں تھا جو اس کو یہ سجسٹ کرتا تھا سجاب دیتا تھا کہ تم لڑکیوں کو چوٹ پہنچاؤ تو جو تمہارے بھگڑے کام ہیں اور جو تمہاری سمسیاں ہیں وہ ساری سماپت ہو جائیں گی رہیے ڈی بی بھارتی سامچار نظر ہر خبر پر